السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں متلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے رویت حلال کمیٹی نے کیا فیصلہ لیا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات کتنی تاریخ ہوگی انگریزی کتنی تاریخ ہوگی دن کون سا ہوگا تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور رویت حلال کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ یہ لیٹر آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا رویت حلال کمیٹی کی جانب سے یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے سنیے مرکزی رویت حلال کمیٹی شعبان المعظم کا چاند نہیں ہوا مرکزی رویت حلال کمیٹی کانپور کا اعلان انتیس رجب المرجب سن چودہ سو پیتالیس ہجری شہر کانپور و اطراف میں متلہ صاف نہیں تھا اور چاند نظر نہیں آیا نہیں تادم تحریر کوئی معتبر شہادت و تصدیق فراہم ہو سکی اس لیے مجلس علماء کی نششت کے بعد صدر محترم حضرت مولانا انعام اللہ قاسمی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یکم شعبان المعظم سن چودہ سو پیتالیس ہجری بارہ فروری سن دو ہزار چوبیس اسوی بروز دو شمبہ یعنی پیر کو ہوگی انشاءاللہ گیارہ فروری کو چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے بارہ فروری کو چاند کی پہلی تاریخ ہوگی یعنی شعبان المعظم کی پہلی تاریخ بارہ فروری کو ہوگی اور شب برات پچیس فروری کو ہوگی انشاءاللہ اور چھبیس فروری کا روزہ ہے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ